ہمارے ایک عزیز ساتھی شیخ ابراہیم کل اندخال کر گئے مرہوم ہمارے صوبے کی شورہ کے ساتھی تھے اور جب سے سلطان شاہ مرکز خائی ہوئا اس وقت سے انہوں نے اپنا سارا وقت کبھی سلطان شاہ میں اور کبھی صوبے کے اصفار میں اور کبھی تقاضوں پر لگایا زندگی کا ایک اچھا طویل زمانہ انہوں نے اللہ کی راہ میں مخام پر اور باہر کے تقاضوں پر لگایا کسی تقاضے پر کسی وقت انکار میں انہوں نے نہیں کیا ہر موقع پر ہر تقاضے کے لئے تیار رہتے تھے یہاں تک کہ انہی تقاضوں کو پورا کرتے کرتے وہ اللہ سے جاملے پورے چار مہینے لاک ڈاؤن کے بعد تقریباً چار مہینے وہ سلطان شاہ میں رہے پورے صوبے میں وہ صوبے کے باہر ہماری جو جماعتیں تھی وہ وہ صوبے کے اندر مختلف جماعتیں مختلف جمعوں کی تھی ان سب کے مسائل ان کو اپنے صوبوں میں روانہ کرنا اور ہمارے صوبے کی جماعتیں جو باہر کم کر رہی تھی ان کے مسائل ان کو ان کی واپسی کے مسئلے اس سب کو سمالتے رہے یہاں تک کہ ساری جماعتیں جو باہر تھی واپس آگئیں اور جو جماعتیں باہر کی تھی ہمارے یہاں وہ بھی واپس چلی گئیں انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا پھر بیمار ہوئے لمبی بیماری نہیں تھی تین دن کی بیماری تھی تین دن وہ تقریبا ہسپتال میں رہے کل صبح انتقال ہوا اور چار مجھے کے قریب نماز جنازہ اور تطفیر ہوئی شاہ علیہ اللہ میں نماز جنازہ ہوئی اور ٹانی روٹ کے خبرستان میں تدفین ہوئی اللہ پاک مرغم کو غریخ رحمت فرمائے ان کے پوری پوری مغفرت فرمائے اور انہیں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے ان کا بہترین بدل ہمیں نصیب فرمائے ان کے جانے سے ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے ہمارے کام میں وہ سارے مسائل کو سلطان شاہد پورا وقت دے کر سارے مسائل کو سمالتے تھے اور جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو مشورہ بھی ساتھیوں سے کر دیتے تو اس طرح وہ سارے عمور کو سمالتے رہے پورا وقت انہوں نے سلطان شاہد میں دیا اللہ پاک ہمیں ان کا نعمل بدل نصیب فرمائے اور ان کی بھرپور مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے ان کے گھروانوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے اپنی زندگی کا ایک بہترین زمانہ دین کے کام میں لگا کر انہوں نے اسے زندگی کو زمانے کو اچھی طرح اصول کر لیا ہمارے کام کرنے والے اس وقت چن حالات سے گزر رہے ہیں یہ ایک اللہ کی طرف سے امتحان ہے ابتلا ہے امتحان اور ابتلا اللہ سے مانگنا نہیں ہے اللہ سے آفیت مانگنے کا حکم ہے لیکن کوئی امتحان اور ابتلا ہے تو اس پر ثابت خدم رہنے کا حکم ہے ابتلاعات بڑے بڑے لوگوں پر آئے نیکوں پر بھی آتے ہیں اور گناہ گاروں پر بھی آتے ہیں نبیوں پر آل آئے آلات آئے ابتلاعات آئی حضور اکرام صلو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ابتلاع نبیوں پر آئی اور نبیوں میں سب سے زیادہ ابتلاع مجھ پر آئی تو ہمارے کام کرنے والے بھی اس وقت ابتلاع سے گزر رہے ہیں اس میں ثابت خدم رہنا ہے سبر اور تقوی اور اللہ سے استغفار اور آفیت مانگنا ہے گھبرانا نہیں ہے اللہ پر امید رکھنا ہے مایوس نہیں ہونا ہے وہاں علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ اللہ کی خدرت پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ بڑا قادر ہے اور آن کی آن میں حالات کو مدد سکتا ہے حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ان کو درست کرنے والا بھی اللہ باقی ہے سواللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے دعاوں کا احتمام کرنا ہے گریہ و ذری اللہ کی بارگاہ میں اس کی جلاب میں گریہ و ذری توبہ و استغفار اور دعائیں مانگنا ہے کہ اللہ پر آفیت کے ساتھ انسان و آلات کو دور فرما کر آفیت نصیب فرمائے ہیں اور جتنا ممکن ہو دین کے کام میں دین کی دعوت میں آہان ہوں آوانین کی پابندی کرتے ہوئے لگے رہنا ہے کل ہم نے کسی کو خبر نہیں دی اور چونکہ لاغ ڈاؤن تھا اور اتوار کا پورا دن لاغ ڈاؤن کا دن تھا تو اس لئے مانا کر دیا تھا کہ کسی کو خبر نہ دی جائے لیکن بات پہنچ گئی اور اللہ کے اور ایک بڑا مجموع اللہ کے بندے چامل ہو گئے شریک ہو گئے ان کے اس جنازے میں ہر آدمی کی زندگی میں ایک مثال ہوتی ہے اور اس مثال کو لیلی ہو جائے انہوں نے بڑی امانت داری کے ساتھ سلطان شاہ کا کام نبھایا اور اسے اپنی کسی ذاتی فائدے کا اور ذاتی غرض کے پورا کرنے کا انہوں نے ذریعہ نہیں بنایا وہ محض اللہ کی رضا کے لیے لگے رہے اور وہاں پڑے رہے اور سلطان شاہ کی اس قیام کو اور انہوں نے اپنی کسی ذاتی غرض یا اپنی دنیا کی کسی غرض کا ذریعہ نہیں بنایا مرہوم کو بندے نے اسفار میں بھی دیکھا تلاوت کا احتمام تحجد کا احتمام دعاوں کا احتمام یہ ان کی بڑی خصوصیات تھی اور سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے اب یہ بھی خبر آئی ہے مولی یاسین صاحب کا انتخال ہو گیا وہ ہمارے مدرسی کے بڑے استادوں میں اور خاموشی کے ساتھ ہمارے دین کے کاموں میں بھی لگے رہتے تھے کرنا ٹرک میں مکاتب کے قائم کرنی کی محنت میں بھی ان کا بہت بڑا حصہ رہا اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے وہ پتہ نہیں کتے ساتھیوں کا اس دوران ان انتخال کی خبریں آتی رہیں آکابیر کی بھی بلدرگوں کی بھی اور اپنے ساتھیوں کی بھی انتخال کی خبریں اس دوران آتی رہیں ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ کہ خادسیہ کے مارکے سے خاصد حضرت عمر کے پاس آیا اس نے خادسیہ کے خادسیہ ایک بڑا مارکہ تھا اس کی کارگزاری سنائی اور یہ کہا کہ فلا 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 شہید ہو گئے پھر ایک بات اس نے یہ کہی کہ امیر المومینین بہت سے وہ بھی شہید ہوئے ہیں جن کو آپ نہیں جاتے اور جن کے ناموں سے آپ واقف نہیں ہیں تو حضرت عمر نے ایک آہ بھری اور بایا کہ عمر کے جاننے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے جس اللہ کے لئے انہوں نے اپنی جان خربان کی ہے وہ اللہ ان کو خوب جانتا ہے تو بہت سے ہمارے قابل اس عرضے میں اللہ کو پیارے ہوئے اور بہت سے ہمارے ساتھی اللہ کو پیارے ہوئے اللہ تعالیٰ سواء کی مغفرت فرمائے سب کے درجات درجات بلند فرمائے سب کو آرہ درجات نصیب فرمائے اور جانے والے اپنی جگہ خالی چھوڑ جاتے ہیں اللہ پاک اپنے بندوں سے اس جگہ کو پورا فرمائے وآخر رضا اللہ الحمدللہ رب العالمین موش здیا healthy موسیقی 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 موسیقی